تین سو پچیس ایڈی کو نائسیا میں جو کانسل یعنی جو سبا ہوئی تھی راجہ کانسٹنٹین کے نترتویان نردیشن میں یہی سمیں تھا جب مسیحی یشیو کو خدا یعنی پرمیشر بنایا گیا تھا یہی وہ سمیں تھا جب ٹرینٹی یعنی تری ایک پرمیشر جیسے سدھانتوں کی شروعات ہوئی تھی تو ایسی کئی جوٹھی وچار دھا رہی ہیں لوگوں کے منوں میں نائسیا میں ہوئی پہلی کرسچن کانسل کو لے کر لیکن کیا ہے سچائی کیا ہوا تھا اس کانسل میں کیا تری ایک سدھانت کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی کیا یشیو کو پرمیشر یا خدا کا درجہ نائسیا میں ہوئی کانسل میں دیا گیا تھا تو آئیے جانتے ہیں پوری سچائی کیا ہے پہلا سوال کہ نائسیا کی یہ کانسل ہوئی کیوں تھی کیا قارن تھا کیا پرپس تھا اس کانسل کے لیے تو چوبیس فروری تین سو تین ایڈی کو ایمپرر ڈائیکلیشن کے آدیش میں مسیحوں پر بہت ہی بھاری ستاو شروع ہوا اور یہ ستاو یعنی پرسیکوشن چلتا رہا جب تک ایمپرر گلیریس نے تین سو گیارہ ایڈی کو اسے بند نہیں کروا دیا اور اس نے ٹولرنس یعنی شہن شیلتا کے آدیش دیئے پھر تین سو تین ایڈی کو ایڈیکٹ آف ملان یعنی ملان کے آدیش پتر کے ساتھ راجہ کانسٹنٹین کے طاقت میں آنے کے بعد اس نے مسیحت یعنی کرسچینٹی کو لیگالائز کیا قانونی ادھکار دے دیا اور انومتی دی مسیحی صدانتوں کو ماننے اور ان کی پریکٹس کرنے کی اب رکے یہاں پر کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو اس بات کو یہاں پر کلیر کیا جائے دھیان سے سنیے کانسٹنٹین نے کرسچینٹی کو روم کا افیشیل ریلیجین نہیں بنایا تھا مسیحت کو سٹیٹ ریلیجین نہیں بنایا گیا تھا کانسٹنٹین کے دوارہ ورن اس نے بس کرسچینٹی کو ٹولریٹ یعنی سہین کرنے کے آدیش دیئے مطلب کہ اب کرسچینز اپنے صدانتوں کو مان سکتے تھے انہیں سکھا سکتے تھے ان کی پریکٹس کر سکتے تھے اب پہلے جیسے ان کے اوپر کوئی ستاو اور کوئی کلیش نہیں تھا اور تین سو اسی ایڈی کو راجہ تھیوڈوسیس کے ایک کے سمعے میں کرسچینٹی کو لیگل اور ایک ماتر صحیح درم ٹھہرایا گیا تھا اور جیسے ہی مسیحت میں آرام آیا ستاو ختم ہوا اور انومتی ملی تو اس کا پرچار الیکزنڈریا کے باہر بھی کیا جانے لگا اور اسی وقت وہاں پر ایک سکش تھا ایک انسان تھا جس کا نام تھا ایریس اس نام کو یاد رکھی ایریس اور ایریس نے سکھانا شروع کیا کہ یشو خدا یعنی پرمیشر نہیں ہے اس کی سکشہ تھی کہ یشو ایک خاص رشٹی ہے ایک خاص کریشن یعنی رچنا ہے وہ نہ تو انسان ہے اور نہ ہی خدا ہے سب سے پہلے پرمیشر نے اسے بنایا اور اس کے بعد اسی کے ذریعہ سے سب کچھ بنایا تو یہ تھی ایریس کی سکشہ جو مسیحت میں ویواد کھڑا کرنے لگی اور کئی لوگ اس کے پیشے چلنے لگے ایریس نے الیکزنڈریا کے رہنے والے بشپ الیکزنڈر کے ساتھ ویواد کرنا شروع کیا تین سو اکیس ایڈی کو ایک سبا ہوئی اور اس میں ایریس کو ہیریٹک یعنی اپدھرمی ایک جھوٹا گوشت کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایریس فلسطین یعنی پلسطین کو چلا گیا جہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کی سکشہ کو سویکار کیا اور ویواد اور بھی گہرا ہوتا گیا اور یہ ویواد اتنا انٹینس ہو چکا تھا کہ راجہ کونسٹنٹین کو اس کے بارے میں پتا چلا اب کیونکہ کونسٹنٹین کا اس وقت ایک یونائٹڈ راجہ تھا اس لیے وہ کسی بھی طرح کی ڈیویجن یا ویباجن نہیں چاہتا تھا اور اس نے کرسٹین اور ایریانز کے بیچ جو ویواد تھا اسے ایک خطرے کے روپ میں دیکھا اس قارن وہے اس ویواد کو ختم کرنا چاہتا تھا تو اس نے تین سو پچیس ایڈی کو ایک اوفیشیل سبا بلائی تین سو پچیس ایڈی کو اس سبا کا مقصد صرف ایک تھا کرسٹین اور ایریانز کے بیچ چل رہے ویواد کو ختم کرنا کونسٹنٹین نے اپنے راجے کے اٹھارہ سو بشپس کو بلائیا تھا لیکن کشکارنوں کے وجہ سے صرف تین سو بشپ ہی آ پائے تھے اب یہ جو بشپ اور چرچ لیڈرز جو اس سبا اس کونسل کے لیے اکٹھے ہوئے تھے یہ کون لوگ تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو اپنے صدانتوں کو اپنے وشواشوں کو سمجھوتا کر سکتے تھے جو کونسٹنٹین کے کہنے پر کچھ بھی کہہ سکتے تھے کچھ بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ سال پہلے اتیچار اور ستاو کو سہ رہے تھے تو اس کارن اب یہ لوگ سچ کا سامنا کرنے اور مسیحت ورودی صدانتوں کا خندن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہنے کا مطلب کہ یہ لوگ ان میں سے نہیں تھے جو سمجھوتا کر لیتے ورن وی اپنے وشواش کا پرمان دینے اور ایریس کی سکشہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس سبا میں اکٹھے ہوئے تھے اب تین طرح کے لوگ یہاں تین گروپ تھے جو اس کانسل میں آئے ہوئے تھے پہلا گروپ تھا ایرینز کا گروپ جو یہ وشواش کرتے یا مانتے تھے کہ پتا اور مسیح یشو الگ الگ سبسٹنس یعنی پدارت سے ہیں مطلب کہ یشو پتا سے کم ہے اور سورگ دوتوں سے تھوڑے بڑے ہیں کیونکہ یشو کو بنایا گیا ہے یہ سدان تھا پہلے گروپ کا ایرینز کا دوسرا گروپ تھا اورتھوڈکس گروپ اور یہ ایک بہت بڑا گروپ تھا اس گروپ کو لیڈ کرنے والے یہ تین پرمک چہرے تھے ہوشیا الیکزینڈر اور ایتھنیشیس ان کا یہ وشواش تھا کہ پتا اور مسیح یشو ایک ہی سبسٹنس ایک ہی پدار سے ہیں دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے یشو بھی پرمیشر ہے اور کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے اوکے تو تیسرا گروپ تھا یوسیبین گروپ تیولوجیکلی یہ گروپ بھی بلکل ارثوڈکس گروپ کے جیسے ہی وشواش کرتا تھا یوسیبین مانتے تھے کہ پتا اور یشو دونوں پرمیشر ہیں خدا ہیں اور دونوں ایٹرنل ہیں دونوں آنند ہیں تو یہ جو یوسیبین اور ارثوڈکس میں تیولوجیکلی کوئی بھی فرق نہیں تھا بس ان کی ٹرمنالوجی میں تھوڑا فرق تھا جس کا وہ استعمال کرتے تھے تو آج جو ایک سب سے بڑی مط یا گلت فہمی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹنٹین نے چرچ یعنی کرسیانٹی میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تریئے ایک پرمیشر جیسے صدانتوں کو لاغو کیا ہے لیکن اس دعوے کو اتحاس سپورٹ نہیں کرتا ہے کانسٹنٹین نے بس یہ سبا بلائی تھی اور اس نے ایک وشواشی کی طرح وچاروں کو سنا اور چاہتا تھا کہ مسیحت میں اور اس کے راجے میں ایکتہ اور شانتی بنی رہے اسی کارن اس نے اس سبا یعنی کانسل کو اورگنائز کیا ہوا تھا نہ کہ کوئی اپنا صدانت بنایا کیونکہ وہ کوئی تھیولوجین نہیں تھا ورن پیدا ہو رہے ویوادوں کو شانت کرنے کے لیے اس نے چرچ کے اگووں کو بلائیا تھا تو اس سبا میں ایریس کی جو سکشہ تھی جو نئے صدانت تھے انہیں سنا گیا اور ہر کسی نے یہی کنکلوڈ کیا کہ یہ سکشہ وچنوں سے باہر ہے اور جو لکھتے ہیں ان کے ویرود میں ہیں ایسیبیس نے کہا کہ ایریس کا وچنوں کو انواد کرنے کا طریقہ بہت ہی غلط ہے اور چرچ کے اتحاس کے ویرود میں ہے اور پھر اس سبا کے انت میں کریڈ یعنی ایک پرمان پتر کو گھوشت کیا گیا اور اسے کہتے ہیں نائسین کریڈ اور سارے بشپس نے ان کے اوپر اپنے سائن کر کے اسے کنفرم کیا لیکن ایریس اور اس کے ساتھ دو بشپس تھے جنہوں نے سائن کرنے سے منع کیا جس کا مطلب ہے کہ وہے لوگ اس کریڈ کے ساتھ سہمت نہیں ہے اور دوسری طرف چرچ کے جیدہ تر ریڈرز ایک وشواش پر اور اس وشواش پر سہمت تھے لیکن ان دو یا تین لوگوں کو شوڑ کر تو اس کانسل میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ بائبل میں کتنی کتابیں رکھنی ہیں اس کانسل میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ ترییک پرمیشر کے سدھانت کو بنانا ہے یا اس کی کوئی شروعات نہیں ہوئی تھی اس کانسل یعنی سبا کا ایک ماتر مقصد ایک پرپس تھا ڈیوینٹی آف جیجس یشو کے دیتیو یعنی پرمیشر ہونے کے ویواد کو سیٹل کرنا یہ جو شبد ٹرینٹی یعنی ترییک ہے اس کا استعمال اس کانسل کے پہلے ہی کیا جا چکا تھا پہلی صدی میں ہی کیا گیا تھا یہ رہے کچھ وچن اس بات کو ثابت کرنے کے لئے تو واپس آتے ہیں نائسیا کی کانسل میں اس کانسل کے بعد ایریس کو ایکزائل میں بھیج دیا گیا لیکن ایریس کی سکشہ ختم نہیں ہوئی پھر بھی کئی لوگ اس کے نئے سدانتوں کو مانتے رہے جب ایریس ایکزائل میں تھا تو کانسٹنٹین کی جو بہن تھی اس وقت وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھی اس نے کانسٹنٹین سے ونثی کی کہ وہ ایریس کی مدد کرے اور کانسٹنٹین نے ایسا کیا بھی ایریس نے نئی بنی کریڈ یعنی وشواش کے پرمان پتر کو نئے طریقے سے انواد کرنا شروع کر دیا کانسٹنٹین نے ارثوڈوکس چرچ کو مجبور کیا کہ وہ ایریس کو واپس شامل کرے لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی ایریس کی مرتی ہو گئی ایریس کے چیلے یوسیبیس آف نکومیڈیا نے کانسٹنٹین راجہ سے بہت ہی فیور پایا اور کانسٹنٹین کی مرتیوں سے پہلے یوسیبیس نے اسے ببتسمہ دیا یہ درسانے کے لیے کہ کانسٹنٹین راجہ ایریس کی سکشہ کو سپورٹ کرتا تھا کانسٹنٹین کی موت کے بعد ایریانز کو اور بھی زیادہ مدد ملی آرثوڈاکس وشواش کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اور اپنے سدھانت کو فیلانے کے لیے نئے بنے دو راجہوں نے ایریانز کی بہت مدد کی کیونکہ وہ خود بھی ایریانز تھے بھلے ہی یہ گروپ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن انہیں پولیٹیکل سپورٹ ملنے کے قارن انہوں نے کریڈ کے ساتھ شیڑ شاڑ کی اور آرثوڈاکس کرسٹین سدھانتوں اور وشواش کو ختم کرنے کی کوشش کی اس ساری کشم کش اور ویرود کے باوجود آرثوڈاکس کے بشپ ایتنیشیس اس جھوٹی سکھشا کے ویرود میں کھڑے ہوئے اس نے کی جو پدوی تھی اسے بھی شین لیا لیکن اس نے ہار نہیں مانی وہ ایرینز کے ویرود میں کھڑا رہا اور سچائی کو سامنے لاتا رہا وہ اس وقت کا کرسٹین ہیرو تھا جس نے مسیحی وشواش کو ڈیفینڈ کیا تو جب دوسری طرف ایرینز کو طاقت اور سپورٹ کونسٹین ٹین ٹین اور سابط کرنا جس کا انکار ایرینز کرتے تھے تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر سیکھا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو اپنے فیس بک گروپ میں اپنے وارس اپنے چرچ گروپ میں شیئر کریں تاکہ اور بھی مسیح بھائی بہن چرچ کی سچائی کو مسیحت کے اتحاس کی سچائی کو جان سکے تاکہ کوئی بھی آپ کو یا کسی کو گم رہا نہ کرنے پائے بہت جلد ملیں گے ایسے ہی اور ویڈیو اس کے ساتھ پرمیشر ہم سب کو سنبھال کر رکھے آمین